خومنیسل صاحب نے شاید اشارتاً یہ کہا ہے کہ کشمیر میں وہ اپنے امیدوار میدان میں نہیں اتاریں گے شاید اگر میں صحیح ہوں تو جمہو کے پروگرام میں انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی کو کوئی جلدی نہیں ہے کشمیر میں کمل پھلانے میں حالانکہ دوہزار انیس میں تمام سیٹوں پہ بی جے پی کے امیدوار تھے تو اس وقت تو کمل کو یہاں پہ پھلانے کی کوشش کی گئی وہ ناکامیاب رہے اس بار بی جے پی میدان میں نہیں اتر رہی ہے کیونکہ بی جے پی دوسروں کے ساتھ جو ہے مل کے الیکشن لڑ رہی ہے اب فرق صرف اتنا ہے کہ ہم کھلم کھلا جو ہے انڈیا الائنس کے ساتھ مل کے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں بی جے پی والے جو ہیں تھوڑا سا اس چیز کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس میں بھی وہ ناکامیاب رہے پچھلے دنوں جو ترنچک صاحب سرنگر آئے اور سرنگر میں علتاو بخاری صاحب کے گھر گئے وہاں سجاد لون کو بھی بلایا گیا اس سے سیدھا پتا چل جاتا ہے کہ بی جے پی کے اپنے امیدوار نہ سہی لیکن کمل کے پھول کے طرف سے اپنی پارٹی اور پیپلز کانفرنس کے امیدوار ہوں گے پلان تو ہی ہوگا ہی بی جے پی بینا پلان کیا کرے گی یہ ان کا پلان ہے اور مجھے لگتا ہے کہ لوگ اس پلان کو اچھی طرح سے اب سمجھ گئے ہیں اور یہ لوگ جو بی جے پی کے طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے لیے الیکشن جیتنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوگا آزاد صاحب کی پارٹی نے ان کا نام انانس کیا تھا اب کیا مجبوری بنی کہ پارٹی کے طرف سے اعلان ہوا لیکن وہ پیچھے رہے گا ہے اب لڑیں گے نہیں لڑیں گے کب لڑیں گے یہ ان کو خود تائے کرنا ہو اور نورت کشمیر سر سجاد لور بیری سٹرونگ کنٹینڈر ہر کوئی اپنے جگہ میں سٹرونگ کنٹینڈر ہوتا ہے جو جواب ہمیں دینا ہوگا وہ دے دیں گے یہاں اندنا کی سرزمین پہ بیٹھ کے مجھے تھوڑے نہ ان کی باتوں پہ ٹپنی کرنی ہے اسی لئے وہ میدان پہ امیدوار نہیں اتار رہے ہمارے امیدوار کے مقابلے میں ان کو امیدوار ملے گا نہیں اور اس لئے انہوں نے امیدوار اتارا نہیں سب سے بہترین امیدوار اگر آپ دیکھیں ادھمپور رجوری پنچ کی سیٹ کے لئے میہ علطاف صاحب ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں یہاں کے ووٹر جانتے ہیں ایک واحد امیدوار ہیں جو پہاڑ کے دونوں طرف کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ انہتناک سیٹ کے ساتھ رجوری پنچ کا بھی علاقہ جوڑ دیا گیا ہے ہمارے میہ علطاف صاحب ایک واحد امیدوار ہیں جو پہاڑ کے دونوں طرف لوگوں کی نمائنگی جو ہے صحیح طریقے سے کر پائیں گے اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ ساتھ تاریخ کو جب ووٹ ڈالنے کا دن ہوگا لوگ بھی اس چیز کو قبول کریں گے